کچھ جذباتوں کو کچھ دکھوں کو کچھ حادثوں کو شبدوں میں بیان کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے سشاند سنگھ راجپوت کے جانے کا مجھے جو دکھ ہے ان کا تو میں اس خبر نے میری آتما کو تھنڈا کر دیا آتما کو نچوڑ دیا ہے دل تک تو بات پہنچتی ہے لیکن آتما تک جو ہے وہ دہل گئی ہے یہ ویڈیو بناتے وقت بھی سوچنا کیا بولوں میں پر بولنے سے کبھی کبھی شیئر کرنے سے کبھی کبھی نہیں اس خبر پر تو شیئر کرنے سے بھی دکھت کم نہیں ہوا میں نے ایم ایس دھونی دانٹول سٹوری میں سوشاند کے فادر کا رول کیا تھا اور کیونکہ کہانی باپ بیٹے کی تھی اور اس لیے رشتہ بھی آف دا سکرین باپ بیٹے جیسا ہی ہو گیا تھا کچھ لوگ چلے جاتے ہیں تو اس کا صدمہ بعد میں لگتا ہے لیکن وہ چلے کیونکہ اس کا صدمہ پہلے لگتا ہے لوگوں کا ایک دوسرے سے بات کرنا بہت ضروری ہے لوگوں کا ایک دوسرے کا دکھ پہچاننا بہت ضروری ہے لوگوں کے ایک دوسرے کی تکلیف کو جانچنا یا تکلیف کو محسوس کرنا بہت ضروری ہے آج کی دنیا میں آج کی دنیا میں ہم بہت ضروری ہے کہ ہم سامنے سے پوچھیں کی کیا تکلیف ہے تجھے کیا اکیلا پر محسوس ہو رہا ہے کیا محسوس کر رہے ہو تم میرے دوست کیونکہ جو جس تکلیف سے جوج رہا ہوتا ہے اس کا بیان وہ خود نہیں کر سکتا ہے وہ ہمیں پہچاننا ہے ہم کسی بھی انڈسٹری میں ہوں بار بار بولا جاتا ہے فلم انڈسٹری میں یہ ٹینشن ہے فلم انڈسٹری میں وہ ٹینشن ہے اس کا پریشر ہے کوئی پریشر نہیں ہوتا اکیلے پن کا میں نے احساس کیا ہے اپنی زندگی میں اور جب وہ اکیلا پن ہوتا ہے تو سکسس کوئی معنی نہیں رکھتی ہے جب وہ جو دکھ کی گہرائی میں انسان کی آتما آم آم کا دل ڈوبا ہوتا ہے تو سکسس پاپلارٹی کچھ معنی نہیں رکھتی ہے معنی نہیں رکھتا ہے کسی کا آپ کو گلے لگانا معنی نہیں رکھتا ہے کسی کا آپ سے بات کرنا کسی کو آپ کی بات سننا وہ معنی نہیں رکھتا ہے اس کے گھر والوں کے بارے میں سوچ رہا ہوں سوشاند کہ ان کا کیا حال ہوگا میں تو فلمی باپ تھا اس کا تو میں اتنے تکلیف اور دکھ سے گزر رہا ہوں تو ان کے جو خود کے پتا جی ہیں ان کے بھر کے باقی جو میمبرز ہیں ان کا کیا حال ہوگا چونتیس سال کا لڑکا بہت تکلیف ہے میں بڑا پوزیٹیو آدمی ہوں اور اس لاکڈون میں میں بہت پوزیٹیو رہا ہوں میں نے اپنے آپ کو بہت سنبھالا ہے لیکن اس اس خبر نے تو مجھے چھک چھوکے رکھ دیا ہے بہت وہ ایک ایک بہتالی طور پر ایک بھی جانتا ہے glanceer میں تفوت ہوگا آپ کا مجھوش کرنا ہے ہمارے میں وہ میں سکتے ہیں میں نے اس سے بہت زیادہ دنسدیک نہیں دیا ہمارے میں اس کیوں کیا اس پر مشکل دیا ہمارے میں نے وضیر کرنیا اور اس کیوں نے اس سے بھی اس کیا کیا اس کا مطلب ہے مست دھونی بہت بہت بیمانی سا رکھتا ہے سب کچھ تو میرے دوستو ایک دوسرے کو پہچانا ہوں ایک دوسرے کا دکھ درد ایسی پینڈیمک نے ایسی ہمارے حالات عجیب سے کر رکھے ہیں اس پورے لاک ٹاؤن نے ہم کو اکیلا کر رکھا ہے تو اس تراثدی سے اس گھوڑھاٹ سے ہم کو سمجھنا چاہیے ایک دوسرے کا درد ایک دوسرے کی تکلیف ایک دوسرے کا اکیلا پن سمجھنا چاہیے اور بڑھاوا دینا چاہیے پیار کو پوزیٹیوٹی کو کمپیشن کو میں بس بولتا جا رہا ہوں میرے بہن کوئی ایسا تھوٹ نہیں ہے but just as they say سکندر نے بڑھا اچھا ویڈیو بنایا میں رویا نہیں تھا تب تک اس کا ویڈیو جو انسٹرگرام پہ اس کو دیکھ کے میں رویا اس نے کہا کہ ہیومن بننا بہت ضروری ہے ہیومن بننا بہت ضروری ہے دوستو چلو چلو ایک دوسری کو پیار کھو دوستو ایک دوسری کو سمجھو پیار کا ہاتھ آگے بڑھا دوستو بہت ضروری ہے پرنس ہم اکیلے ہیں اکیلے رہ جائیں گے ایک اکیلے انسان کو دوسرا اکیلہ انسان ملے تو وہ اکیلہ نہیں ہوتا ہے پیار بٹو کوویڈ 19 جیسی مہاماری سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے ایمیونٹی بوست کرنا سیدھانت الککیڈ لیکویڈ کیلشیم نیچرل ایمیونٹی بوستر انڈیا کی ایک ماتر کمپنی جو FSSAI USFDA WHO GMP ISO 45001 دوارہ پرمانیت ہے سیدھانت الککیڈ میں کیلشیم ویٹامین D3 مینیشیم ہے جو آلکلائن اینٹی آکسیڈنٹ نیچرل اینٹی بیائٹیک ہے اور ORP سنتولیت کرتا ہے جو ایمیونٹی بڑھانے میں ایوام ستر سے بھی زیادہ بیماریوں میں سہائی کرتا ہے صرف دو بوند لیکویڈ کیلشیم روز صبح شام 250 ایمیل گنگنے پانی میں ڈال کے پینے سے آشتی ریجنک پرنام ملتا ہے سیدھانت لائم پریویٹ لیمیتید موسیقی